اسلام علیکم ناظرین ویلکم ڈو پاک ہیلٹ ٹپس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے داتوں سے خون آنا آج کل عام مسئلہ ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دانتوں کی صفائی کی طرف بلکل توجہ نہیں دیتے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صفائی نصف ایمان ہے اور دانتوں کی صفائی ہمارے لیے ایمان کا حصہ بھی ہے مسوروں سے خون نکل کر ہمارے میدے میں جاتا ہے جو کئی دوسری بیماریوں کا باعث بنتا ہے دانتوں سے خون آنا کے علاج آپ اس نسخہ کو بنا کر اس مرز کا علاج کریں گے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے دانتوں سے خون آنا کے علاج کا نسخہ پھٹکری 20 گرام چھوٹی ہر ہر 10 گرام مرچ سیاہ 30 گرام نمک لاہوری 5 گرام گیرو 5 گرام اکر کرہار 2 گرام گل سوختہ 10 گرام بوقت ضرورت تھوڑا سا صفوف لے کر مسفاق برش یا انگلی سے پانچ میلے دانتوں پر صبح شام ملیں دانتوں کے درد میں مفید دانتوں سے خون بہنے کو روکتا ہے کچھ گریلو نسخے بھی موجود ہیں جنہیں مسوروں سے خون رسنے کے معاتدل کیسز کے دوران استعمال کر سکتے ہیں گرم نمکین پانی سے گرارے مسوروں میں خون آنے کے صورت میں سب سے سستہ اور آسان ترین گریلو نسخہ گرم نمکین پانی سے گرارے کرنا ہے اس سے بیکٹیری کو ختم کرنے میں مدد کے ساتھ مسوروں کی سوجن میں ریلیف حاصل کیا جا سکتا ہے آپ نے نیم گرم پانی میں ایک چائے کا چمچ نمک مکس کرنا ہے اور اس سے گرارے کرنے ہیں یہ عمل دن میں تین بار دورانا چاہیے بیکنگ سوڈا سے برش ایک اور آسان طریقہ بیکنگ سوڈا کو پیس کی جگہ برش پر استعمال کرنا ہے یہ سفیہ سفوف ننے جراسیموں کے خاتمے کے لیے بہت اچھی چیز ہے چونکہ بیکنگ سوڈا خرچن والا ہوتا ہے لہذا نرم ریشوں والا ٹوٹ برش کا استعمال ہی بہتر ثابت ہوتا ہے اور ہاں یہ یاد رکھیں کہ سوڈا کے ساتھ دانتوں پر برش نرمی کے ساتھ کریں ٹی ٹری آئل زبردست جراسیم کش خوبیوں کے باعث ٹی ٹری آئل مسوروں سے خون رسنے کے عمل کی روک تھام کے لیے اچھا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے تیل کے چند کترے ایک گلاس نیم گرم پانی میں ملائیں اور پھر اس مکسر سے غرارے کریں اس کے علاوہ آپ تیل کا ایک کترہ ٹوٹ بوش پر ڈال کر بھی اسے دانتوں پر مل سکتے ہیں زیتون کا تیل انٹی آکسائیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو سوجن کے شکار مسوروں کو ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس میں شامل نہ بتاتی اجزاد سوجن کا باعث بننے والے بیکٹریڈیا کا خاتمہ کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے آپ کو ایک چائے کا چمچ زیتون کا تیل اپنے موں میں ڈال کر کچھ سیکنڈ تک گھمانا ہے اور پھر تھوک دینا ہے لونگ اگر تو آپ کے مسالے کی بوتل میں لونگیں موجود ہیں تو متاثرہ مسوروں کا محصر گھریلو نسخہ تو آپ کے لیے پہلے سے دستیاب ہے صدیوں سے اس مسالے کو دانتوں کے ہر طرح کے مسائل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے بس چند خوشک لونگوں کو چبائیں اور خوش دیر تک موں میں رہنے دیں تاکہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں روغن پودینہ روغن پودینہ یا پودینہ کے تیل کا ایک کترہ نرم ریشوں والے ٹوٹ برش پر پیسک کے ساتھ چپکائیں اور پھر دانتوں کو صاف کر لیں اس تیل کی خوشبو اور ذائقہ مٹ جیسا ہوتا ہے جو کہ موں کے بیکٹیریا کے خاتمے کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر ٹوٹ پیسٹ اور ماؤت واش میں اسے استعمال کیا جاتا ہے سرخ مرچ پاودر آپ ایک چھٹکی سرخ مرچ پاودر کو ہر بار اپنے دانتوں پر برش کرنے کے وقت ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں یہ مسالہ زبردست جرسیم کش اور سوجن میں کمی کی خوبیاں رکھتا ہے اس کو استعمال کرنے پر آپ کو ڈنک لگنے جیسا احساس ہو تو یہ اس کے کام کرنے کی نشانی ہوتی ہے لیمون کے پانی میں نمک ملا کر دانتوں پر ملنا مفید ہے ناظرین اگر آپ اسی طرح ہماری ویڈیو سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں شکریہ